جی آگے چل کر اس کو روزے ہی رکھنے ہیں روزے ہی رکھنے ہیں تب جب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے اور یہ عورتوں کے لیے ایک عجیب امتحان ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا اب میں اس کو جب بات اٹھ گئی تو میں اس کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں فرض کہ جی شادی ہو گئی رمضان آ گیا عورت پرگمنسی میں ہے اسلام نے اجازت دیدہ روزہ چھوڑ دی گیا بہت اچھا اب اس کے بعد پھر ڈلوری ہو گئی کب ہوئی رمضان کے کچھ مہینے کے بعد چاہے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے جب اغلا رمضان جب آیا گیا تو بچے کو دودھ پیلا رہی ہوگی اسلام نے اجازت دیدہ آپ روزہ چھوڑ دو بچے کو دودھ پیلا رہی ہیں ٹھیک ہے گزر گیا یہ رمضان میں اس کے بعد تیسر رمضان آ گیا تو ابھی دودھ چل رہا ہے تو اسلام نے اجازت دیدہ آپ چھوڑ دو اب آپ یہ دودھ پیلا رہے تو تین رمضان ہو گئے چوتھا رمضان جب آ گیا تو اتفاق یا کہ یہ حسن اتفاق کہ پھر دوسری پرگنسی شروع ہو گئی تو دوسری پرگنسی شروع ہو گئی اب پھر روزہ چھوڑ دیا اس نے اس کے بعد پھر یہ چوتھا رمضان تھا پھر پانچوان رمضان تھا تو اب بچے کو دودھ پیلا رہی ہے پھر چھتا رمضان ہو اس میں بچے کو دودھ پیلا رہی ہے پھر ساتوان رمضان آ گیا حسن اتفاق سے اگر پھر پرگنسی شروع ہو گئی تو جناب بازی خواتین کے دس دس پدنا پدنا رمضان جب آ ہو جاتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ گیا اب یہ عورت پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں گی تو جواب اگر آپ روزہ رکھ پائیں گی تو رکھیں وہ کہتے ہیں میں کیسے رکھوں گی تو ہم اس کو جواب بتاتے ہیں کہ آپ گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھوں شروع کر دو گیپنگ کے ساتھ مثلا ہر دو تین دن بعد ایک روزہ ہر دو تین دن بعد ایک روزہ ہفتے میں کم سے کم ایک روزہ اور اس میں ہم شوہروں سے کہتے ہیں آپ بھی مدد کرو آپ بھی مدد کرو کا مطلب ایک ساتھ اٹھو ایک ساتھ سہری کھاؤ تو جب اس کو کمپنی ملے گی تو اس کو آسانی لگے گی یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک کام جب دو آدمی مل کر کے کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ اکیلے چل رہے ہیں پیدل تو مشکل ہوگا جب آپ کا بہت اچھا دوست آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا ہوتا ہے یہی ایک رڑکا رات کو بیٹھ کر اکیلے پڑھ رہا ہے تنگ آ سکتا ہے لیکن دو تن دوست مل کر کے رات کو جب پڑھتے ہیں تو تنگ نہیں آتے ہیں انسان انسان ہے یہ اکیل آدمی تو خیر اس طرح سے وہ عورت اتنے سارے رمضانوں کی روزی یہ مان لیجئے اگر دس رمضان جمع ہو گئے تو دس مہینے ہو گئے اور دس مہینے اب آپ تقسیم کریں گے ہر ہفتہ ایک دن ہر ہفتہ ایک دن تو کندر کتنے روزے ہو جائیں گے اور اس طرح سے روزے اگر رکھنے میں وہ کامیاب ہوگے تو بہت اچھا ہے مزید ایک انام یہ ہے کہ اگلی عمر میں چالیس پچاس سال کے بعد ڈائیٹنگ انسان کے صحت کے لئے بہت مفید ہوتی ہے اب جب یہ روزے رکھے گی تو اس کو ڈائیٹنگ کی ضرور پوری ہوتی رہے گی مثلا آج بہت ساری عورتوں کو فیٹ وزن بڑھ گیا اس وزن بڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ کام کم ہے گھر میں بیٹھنا ہے کھانے پینے کے سما فیسلٹیز ہیں تو ویٹ بڑھ رہا ہے اب ویٹ بڑھ رہا ہے ڈائٹر کہتے ہیں وزن بڑھ گیا کم کرو وزن بڑھ گیا کم کرو ٹھیک ہے تو روزہ اس کے لئے بہترین ذریعہ ہے اس طرح سے گوئے ان خواتین کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اکثر گھروں میں سے بڑی کوتا ہی ہے